ہمیں تو بتایا جاتا تھا کہ جی پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت اتنی ہوگی کہ پاسپورٹ ہم دیں گے تو کمال ہو جائے گا کمال ہو رہا ہے ہماری کتار ڈیفرنٹ ہے جیسے ہم شودر ہیں ساؤتھ ہیست ایشیا کے اندر ہم ہمارا گروتھ ریٹ میں معذرت چاہتا ہوں میں گروتھ ریٹ کی طرف جا رہا ہوں شرمناک نہیں ہے سر سر ایک پرسنٹ گروتھ سر اور انڈیا گیارہ پرسنٹ گروتھ سر کہ یہ ہمارے جو عمران خان صاحب ہیں جو ریاست مدینہ کا نام لیتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں مجھے آپ بتائیں ان کو اب تھوڑی سی گڑھیاں دے دیں یہ اپنی ماں اپنی بیٹی اپنی بہن یہ سب کچھ بیجٹا لیں ہیں ہمارے ملک کو ہم لوگوں نے اپنی کج فہمی اور بدعملی کی وجہ سے مزاق بنا دیئے اور قدرت جو ہے سر یہ مزاق زیادہ دیر برداشت نہیں کرتی کبھی کبھی پاکستانی میڈیا بھی اپنی دیش کی ننگی حقیقت اور بھارت کی تاریف کی کسیدے کس دیتا ہے لوگوں کو اب یہ لگنے لگا ہے کہ مدینے کی ریاست کا خواب دکھا کر ملٹری کے ساتھ گڑھ جوڑ کر کے ستہ پر اندھکیرت روپ سے کابیج ہونے والا عمران خان اب کتنی بیجتی پاکستان کا کرائے گا اس پرشٹ بھومی میں کچھ اور چرچہ اس ویڈو بلوگ کے انتی بھاگ میں کریں گے اس کے پہلے آئے سنتے ہیں پاکستان کے ایک جانے مانے انکر رجوان راجی اور ان کے پینلش دورہ اس سمدھ میں کیا رائے بیقت کی جا رہی ہے ہم سر کس دنیا میں بات کر رہے ہیں با خدا رزی صاحب میں آپ کو عرض کروں ہمارے ملک کو ہم لوگوں نے اپنی کج فہمی اور بدعملی کی وجہ سے مزاک بنا دیئے اور قدرت جو ہے سر یہ مزاک زیادہ دیر برداشت نہیں کرتی قومیں اس طرح آگے نہیں نکلتی ساؤتھی اسٹ ایشیا کے اندر ہم ہمارا گروت ریٹ میں معذرت چاہتا ہوں میں گروت ریٹ کی طرف جا رہا ہوں شرمناک نہیں ہے سر سر ایک پرسنٹ گروت سر اور انڈیا گیارہ پرسنٹ گروت سر ہم کس دنیا میں کس کو بے وکوف بنا رہے ہیں سر اور پھر سینٹ کے الیکشن کے اندر ہم کہتے ہیں ہم امانداری سے سارے معاملات حل کریں گے رزی صاحب میں بھی اس دنیا میں رہتا ہوں مجھے بتا دیجئے پاکستان میں کونسا معاملہ سرکاری جو ہے وہ پیسے کے بغیر حل ہوتا ہے مجھے میں مثال تو نہیں دے سکتا مجھے عجیب لگے گا کیونکہ نام میں لینا نہیں چاہتا ہے خدارہ ہمارا مزاق نہ بنوائیں خدارہ ملک کا مزاق نہ بنوائیں اور خدارہ یہ حرکتیں نہ کریں کہ پاکستانی پاسپورٹ جیسے ہی آپ ہیتروں پہ لائیں تو ان پہ لرزہ تاری ہو جائے اور وہ آپ کو الگ لائن میں لے جائیں کہ ہاں جی بتائیں کیسے آئیں ہیں آپ کا لندن سے کیا تعلق ہے آپ کیوں تشریف لائیں ہیں ہمیں تو بتایا جاتا تھا کہ جی پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت اتنی ہوگی کہ پاسپورٹ ہم دیں گے تو کمال ہو جائے گا کمال ہو رہا ہے ہماری کتار ڈیفرنٹ ہے جیسے ہم شودر ہیں ہم بین الاقوامی لیول پہ مانے یا نہ مانے ہماری کوئی عزت نہیں ہے اور جس طرح کی حرکتیں ہم کر رہے ہیں بین الاقوامی ادارے بھٹی صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی ہے ایمبیسیز ایمبیسیڈرز کیا وہ آپس میں باتیں کر کے ہماری تعریف کرتے ہیں سر کیا ہمارے سسٹم کو وہ کہتے ہیں یہ دنیا کا بہترین سسٹم ہے سر کیا پاکستان واقعی ترقی کر رہے سر تو خدارہ آپ کے توسط سے میں ارز کرتا ہوں کہ گویبلز کو فالو نہ کریں اس نے جرمنی کو برباد کر دیا تھا اور آخر کے اندر سر برباد کر دیا تھا سر گویبلز نے اور آخر میں سر جو ہوا تھا اس نے ایک سو بیس ملین جو پاؤنٹ تھے ان کا لون لیا تھا خیر یہ بات ہم آگے جاگے کرتے ہیں بٹی صاحب کے ساتھ بٹی صاحب اس سے پہلے بنگلہ دیش برما اور بھارت کے جو کیپیٹل تھے اس خطے کے اندر ان کے اندر رونک لگی ہوئی تھی جلسے اور مزارے مزارے چل رہے تھے ماشاءاللہ حکومت نے کہا کہ الباکستان جو ہے باکستان اس کے طرف حکومت میں بھی رونک لگا دی گیا ہے تو انہوں نے لگا لی ہے لیکن ذرا سیریس موضوع ہے فی ٹی ایف کو ہم بتا رہے ہیں کہ ہم نے ڈاکومنٹیشن کر لی ہے اسلام بٹی صاحب ہم لکھ لکھ کے بتا رہے ہیں رپورٹیں پیش کر رہے ہیں جب یہ ویڈیو دیکھیں گے وہ اور یقیناً دیکھیں گے کہ ایتھیں کروڑ کروڑ روپیا ہتھوں ہتھ کیش دیویچ ڈیل ہو رہے ہیں تو وہ تو ہماری رپورٹ اٹھا کے بار میں کہیں گے نا کہ جو اکیسویں صدی کی جو ریاست کا ایک خواب دکھایا گیا ہے ہمیں اگر یہ ریاست ہے تو رجی صاحب معذرت کے ساتھ مجھے تو بنگلہ دیش کا ہی ویزا لے دیں میں تو جاؤں یہاں سے کسی بھی طرح کہ یہ ہمارے جو عمران خان صاحب ہیں جو ریاست مدینہ کا نام لیتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں مجھے آپ بتائیں کہ آپ کیسے ریاست مدینہ بنا سکتے ہیں آپ کے یہ لوگ تھے آپ نے ان کی یہ تربیت کی تربیت تو چھوڑیں آپ نے تو آج تک مجھے آپ بتائیں جو پلٹیکل پارٹیز کا بیسک کانسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان میں تنظیم سازی ہوتی ہے وہ تلال چوزری والی تنظیم سازی نہیں ریل والی تنظیم سازی ہوتی ہے اور ساتھ تربیت سازی ہوتی ہے اخلاق سکھائے جاتے ہیں نہ آپ نے تنظیم سازی کی نہ آپ نے تربیت سازی کی آپ نے پولٹیکل پارٹی کھڑی کر کے رکھ دی اور آپ نے صرف دیکھا کہ الیکٹیبلز ہونے چاہیے آپ نے پہلے چند سال کمپروائز نہیں کیا پھر آپ نے کمپروائزیں شروع کیے اور آپ ریزولز دیکھ لیں یہ بے غیرت لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر غیرت نام کی آپ کو یاد ہے نا احمل کانسی کی دفعہ جب امریکن لائر نے یہ کہا تھا کہ اپنی ماں کو بیج دیں گے لیٹرلی سپیکنگ یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ تھوڑی سی یہ جو گڑیاں گن رہی تھے نا ایک عورت اور باقی لوگ بھی پیسے گن رہے تھے ان کو آپ تھوڑی سی گڑیاں دے دیں یہ اپنی ماں اپنی بیٹی اپنی بہن یہ سب کچھ بیج دالیں گے یہ وہ لوگ ہیں اور ان کو ہم نے اپنا سرکتہ آج بنایا ہوتا ہے یہ ہی ہمارے وزیر ہوتے ہیں یہ ہی ہمارے مشیر ہوتے ہیں سی پی آئی انڈیکس 2018 کا سی پی آئی انڈیکس یہ جو ہمارا اسینشل کموڈیٹیز کا ہے جس کیوں آپ انفلیشن بیس کرتے ہیں یہ چھپیس فیصد نہیں ہے اس دو سال کے اندر جو انکریز ہوا ہے وہ دھائی سو فیصد سے لے کے پانچ سو فیصد تک ہوا ہے کئی چیزوں میں سب میں نہیں سب میں نہیں کچھ میں پچھتر فیصد ہوا ہے کچھ میں سو فیصد ہوا ہے کچھ میں دو سو فیصد ہوا ہے تنخواہیں بڑھائی نہیں ہیں آپ نے درہا آپ رہے ہیں لوگوں کو بڑے لوگوں کو بچارے پیس سٹھ سال ستر سال کے لوگوں کو کہ تمہاری پینشن جو ہے وہ بوجھ ہے محکومت کے اوپر اور تمہیں پینشن سے فارق کر دیں گے آپ اندازہ کریں اگر وہ بڑے لوگ بھی شامل ہو گئے اس پورے گروپ اس احتجاج میں تو آپ آپ بودھ دکھانے کے قابل ہی رہیں گے کسی آدمی کو سترہ اگرسٹ 1947 کو سترنترہ ملنے کے بعد بھارت اور پاکیتان اپنے اپنے الگ راستے پر نکل پڑے بھارت جہاں ایک طرف دھرم نے ریپکشتہ کا راستہ چونہ وہیں پاکیتان اپنے کو ایک اسلامیک ایسٹیٹ گھوشت کر دیا بھارت نے اپنے سترنترہ پرابطی کے دو سال کے بھیتر ہی سمبیدھان بنا کر لوگتنتر کی آدھار سلہ رکھی اور جنوری 26 1950 کو یہ سمبیدھان لاغو بھی کر دیا گیا دوسری طرف پاکیتان اپنے لیے لوگتنتر کی آدھار سلہ رکھنے میں نو سال کا سمیں لگا اور 1956 میں وہاں پہلی بار سمبیدھان سامنے آیا پر اس کے کچھ پراؤدھانوں میں اتنا مطبھید پائدہ ہو گیا کہ اس سمبیدھان کو بھی لاغو ہونے کے پہلے ہی کھاریت کر دیا گیا اور پھر اس کے دو سال بعد 1958 میں وہاں سینیک ستہ اصطح پیت کر دی گئی یہاں یہ بھی بتاتے چلے کہ 1947 سے لے کر 1958 تک جب سینیک ستہ اصطح پیت کر گئی اس کے بھیتر بھی گئر نیرواچید سرکار ہی پاکیتان میں ساسن میں تھی جبکہ بھارت میں پہلا آم چناؤ 1922 میں ہو گیا اور تب سے نیرواچید سرکار ہی آج تک ستہ پر بھارت میں کابیج ہے پاکیتان میں 1962 میں دوسری بار سمیدھان بنا پر اس کو بھی لاغو کرنے کے پہلے ہی نیرست کر دیا گیا اس کے بعد تیسری بار 1973 میں نیا سمیدھان بنا جو ابھی لاغو ہے پاکیتان میں پہلا آم چناؤ 1971 میں ہوا پر اس چناؤ میں پوروی پاکیتان جو آج کا بنگلہ دیش ہے وہاں کے عوامی مسلم پاٹی کے نیتہ سیکھ مجیبو رحمان بھاری بہومت سے بھیجائی ہوئے تھے پر پچھوی پاکیتان جو آج کا پاکیتان ہے وہاں کے نیتہ جلپیکار علی بھوٹو نے تتکالین مارسل لا پرساسک جنرل ایوب خان سے مل کر ان کو ستہ سوپنے سے انکار کر دیئے پھر کیا ہوا اس کے بعد پاکیتان کا بٹوارہ ہوا اور بنگلہ دیش کا جنرل ہوا جو اب یہ ایتہاز کا حصہ ہے پاکیتان میں لوگتانتر کبھی بھی پلویت پسپیت نہ ہو پیا اس کا مکھے کارن وہاں کی سینہ ہے سینہ انوہسک روپ سے ستہ میں دخلندازی کرتی ہے 1958 سے لے کر 1971 تک پھر 1977 سے لے کر 1988 تک اور 1999 سے لے کر 2008 تک کل 31 سال تک پاکیتان میں مارسل لا یعنی سینہ کا ہی ساتھن سیدھے روپ سے رہا جہاں سمیدھان کا مہت ناماتر کا تھا جبکہ بھارت میں سینہ کا کبھی بھی ستہ میں یا ساتھن میں دخلندازی نہیں رہا ہے ایک بار سرمتی اندرہ گانجی نے 1975 سے لے کر 1977 تک یعوذی میں راشت پتی ساتھن لگایا تھا پاکیتان میں جو آج کا سمیدھان ہے اس میں وہاں کے ہندو اور عیسائی آدھی کو برابر کا درجہ نہیں دیا گیا ہے یعنی ان کو کچھ مہتپون پدھوں پر پاکیتان میں جانے سے پرتبند کیا گیا ہے جبکہ بھارت کا سمیدھان دھرم نرپکشتہ کے ساتھ سامانتہ کا بھی ادھکار دیتا ہے اور یہاں کہ مائنورٹی مسلم عیسائی آدھی کسی بھی مہتپون پت پر بھارت میں جا سکتے ہیں پاکیتان میں بھلے ہی سرکار ستہ میں ہو پر 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 پیچھے سینا ہی واسط میں ستہ کا سنچالن کرتی ہے اس لیے پاکیتان کے برطمان پردھان منتری عمران خان نیاجی کو selected پردھان منتری نہ کھ کر سیلیکٹیڈ پردھان منتری کہا جا رہا ہے سینا کا ستہ میں دخلند آگی نہ ہو اس کے ستہ میرے چینل کو سبسکر کریں تکہ بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنی واد جائے